ہائی فرنس ویلکم تو مائی پیرادائز آج کی ویڈیو کی شروعات ان پیارے پیارے خوبصورت سی گلابوں کے پھولوں کے ساتھ لیکن آج کا ہمارا ٹاپک اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا نہیں ہے بلکہ بہت ہی اگلی اور سلائمی ٹاپک ہے تو یہ دیکھئے فرنس یہ ہے آج ہمارے ٹاپک کے راجہ کہہ لیجی آپ ان کو آج ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو آج جو ہے فرنس اب جیسے کہ بارش کا موسم چل رہا ہے اور ابھی بھی نہیں گیا ہے تو میں نے سوچا اتنا کوئی لیٹ نہیں ہوا اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا سکتے ہیں تو میں تو روز صبح جب ووک کرتی ہوں فرنس اور آپ کو تو پتا ہے بارشیں ہو رہی ہیں تو روز صبح مجھے یہ جو صاحب ہیں نیچے بہت سارے یہ تو ایک ہی ہے اور میں یہ نیچے سے اٹھا کے لائیں ہوں آپ کو دکھانے کے لیے یہ بہت سارے ہمارے گارڈن ایریا میں گھومتے ہوئے دکھائی رہتے ہیں ارلی ماننگ ایکچولی ان کا جو ٹائم ہے ایکٹیو ہونے کا یہ نارملی شام سے رات اور ارلی ماننگ تک ایکٹیو رہتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے یہ جو ہیں ہمارے پتوں کو کھاتے ہیں اسپیشلی ان کو جو ہیلڈی گرین لیفی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں یا کوئی بھی پلانٹ کی لیوز ہو جو اچھی اور ٹیسٹی ہوتی ہیں اور کرنچی ہوتی ہے ان کو کھانا بہت پسند ہے تو برسات کے موسم میں یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور زیادہ کر کے ایسے جگہ پہ جہاں بھی یومیڈیٹی بہت ہوتی ہے اور بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور مویسچر بنا رہتا ہے وہاں پر یہ صاحب بہت اچھے سے تھرائیو کرتے ہیں تو یہ ہے ہمارے مسٹر سلگ سنیل سوری سلگ نہیں ہے یہ ہے سنیل کیونکہ ان کے اوپر شیل ہے اگر سلگ ہوتا ہے تو اس کے اوپر شیل نہیں ہوتی ہے لیکن اندر کی جو یہ چیز دیکھ رہی ہے آپ کو چلتی ہے وہ سیم ایسی ہی ہوتی ہے بس اس کے اوپر شیل نہیں ہوتی تو اسے کہتے ہیں سلگ تو ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے تو جیسے میں نے آپ سے کہا فرنس یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی ہانی کارک ہوتا ہے ہمارے پلانٹس کے لیے کیونکہ یہ ہمارے پلانٹس کے پتے اور جڑے یہ کبھی کبھار مٹی کے اندر گھس کے بھی ہمارے پودھوں کی چڑوں کو کھانے لگتا ہے ان کی سٹیمز چبانے لگتا ہے اور ہمارا پودھا بہت کھراب ہو جاتا ہے دیکھیں کیسے چل رہا ہے یہ بہت ہی سوفٹ بوڈیڈ آنیمل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ سلائمی سلائمی سا ہے جیسے ہی یہ نیچے جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے ٹریل کر رہا ہے اور پیچھے سے ایک سلائمی لیکوڈ سا نکالتا ہوا جاتا ہے کہ اسے چلنے میں آسانی ہو یہ کوئی بھی رف سرفیس پر بلکل بھی نہیں چل پاتا کیونکہ اس کی بوڈی بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے اور بہت ہی سلو چلتا ہے لیکن آپ اس کی سپیڈ پر مچ جائیے اس کی کام پر جائیے تو چلی ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں میں اس کو ہائی لائٹ نہیں کروں گی میں کچھ اچھی چیزیں دکھاؤں گی اپنے گارڈن میں اور بتاؤں گی کہ آپ اپنے گارڈن کو ان سلکز اور سنیل سے کیسے بچا سکتے ہیں ان کو کیسے دھور بگا سکتے ہیں اپنے گارڈن سے یہ دیکھیں کیسے چل رہا ہے اب میں اسے اٹھا کے کسی جگہ میں رکھ دوں گا کہ یہ کہیں گھس نہ جائے میرے پلانٹ میں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ ایک سوفٹ باڈیڈ آنیمل ہے تو نیچرلی اسے ایسی سرفیس چاہیے ہوگی جہاں پہ یہ آرام سے چل سکتا ہو تو اسے جو ہے سوفٹ سوئل چاہیے یا گیلی سوئل چاہیے جہاں پہ مویسٹر ہو اور یہ اپنی باڈی کو آرام سے سلائیڈ کر سکے اس جگہ تو آپ کو سب سے پہلے اس چیز کو بھگانے کے لیے اپنے گارڈن میں سے یہ کرنا ہے کہ آپ کو جو اپنی سوئل ہے یا سرفیس ہے اس کو کورس بنا دینا ہے کانکہ یہ اس کی اوپر چل نہ پائے تو سب سے سمپل سب سے افیکٹیو میتھرڈ آپ کے لیے یہ ہوگا فرنس کے آپ کہیں سے جو بجری ہوتی ہے جو موٹی والی سینڈ ہوتی ہے جو کانسٹرکشن میں یوز ہوتی ہے آپ اگر کہیں سے وہ ڈھونڈ کے لے آئے وہ تو سب سے چیپیسٹ اور ایزیس مکھڑ آپ جو ہے اسے تھوڑا تھوڑا اپنے گملوں کے چاروں طرف یہاں جو ہے یہ مٹی جو کھالی ہے آپ اس کے اوپر تھوڑی سی ایک لیئر بچھا دیں اگر آپ کے پاس لون ہے اور بہت سارے پلانس لگے ہیں تو اس کے چاروں طرف آپ یہ بجری کا ایک لیئر بنا دیں تو اس کے اوپر یہ سنیلز اور سلکس نہیں چل پاتے ہیں اور ایونچلی آپ کے پلانس کے پاس یہ نہیں آئیں گے تو یہ سب سے ایزی اور سمپلیسٹ میتھڑ ہے اور نمبر ون پہ ہے میرے حساب سے اس کے بعد دوسرا ہے کہ آپ جو ہے کیونکہ یہ شام کو ایکٹیو ہوتے ہیں تو آپ رات کو نکلیں اور کوئی بھی آپ کے پاس فورس اپ ہو یہ چھوٹا سا آئی برو پلکر جو ہم یوز کرتے ہیں آپ وہ لے لیں اور اس سے جو ہے ہینڈ پک کریں آپ دیکھیں اپنے پلانٹ میں مٹی میں پتوں کی نیچے اوپر ان کو جو ہے زیادہ کر کے جو اندھیری والی جگہ ہوتی ہے یا کوئی بھی دھکی چھوپی جگہ ہوتی ہے یہ وہاں پہ جانا اور کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ وہاں جائیں ایسی جگہوں کو ڈھونڈیے اور وہاں سے ان کو کسی بھی چمٹے کی مدد سے نکال کے اکھٹا کر لیجئے ایک دب دے میں اور کسی بھی جگہ میں اور ان کو بھر کے رکھ دیجئے اور پھر آپ جا کے اسے کہیں دور جا کے پھینک آئیے یا تو اسے نمک کے پانی میں دال دیجئے تو اس میں بھی یہ گل کے مر جاتے ہیں تو یہ تو ہو گیا دوسرا میتھڑ اور تیسرا اور ایفیکٹیو میتھڑ یہ ہے کہ آپ اگر بیئر آپ کے پاس بیئر ہو جو لوگ بیئر پیتے ہیں ضرور ہوگی تو آپ جو ہے ایک چھوٹے سے کٹورے میں چلیے سمجھ لیے میرے پاس یہ دھکن ہے میں اس کے اندر تھوڑا سا بھر لوں گی اور مجھے کیا کرنا ہے میں اپنے پوٹ کے اندر ایک گڑھا بناوں گی اور اس جو دھکن کو ہے اندر دبا دوں گی اور اسے جو ہے مٹی کے لیول میں لا کے دباؤں گی تو جو سنیلز ہیں ہمارے جو سلگز اور سنیلز ہیں وہ اس بیئر کی سمیل سے وہ بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں شاید ان کو بھی پینا پسند ہوتا ہوگا تو یہ بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی سمیل سے اور دوڑے دوڑے پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ آ جائیں گے اس بیئر کے پاس اور دھیرے دھیرے وہ اس کے اندر جانے بھی لگتے ہیں اور ایونچولی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس ڈھکن کے اندر یا اس کٹوری کے اندر یہ سارے ڈوب جاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں تو یہ بھی بہت ایفیکٹیو میتھڈ ہے سنیلز اور سنیلز کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے گارڈن میں اور یہ دیکھیں کہ ساری کلیاں نکل ہوئے میرے دیسی گلاب پہ اس کے بعد آتا ہے آپ ایک شیلز ایک شیلز کو بہت ہی فائن کرش کر لیں یا پاودر کر لیں اور اس کا بھی ایک تھوڑا سا لیئر آپ جو ہے اپنے پلانٹس کے مٹی کے اوپر چھڑک دیں تو آپ کے سلکس جو ہے اس کے اوپر نہیں چل پائیں گے اور پلانٹس کو خراب نہیں کریں گے پھر آتا ہے اپسوم سالٹ تو ہمارے پلانٹس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے اور کیونکہ یہ ایک طرح کا سالٹ ہوتا ہے تو یہ ان سلکس اور سنیلز کے لیے بہت ہامفل ہوتا ہے اور جب یہ سلکس اور سنیلز ان کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو یہ ایونچولی مر ہی جاتے ہیں تو آپ ایک تھوڑا سا لیئر اپنے پلانٹس کی مٹی کے اوپر چھڑک دیجئے پلانٹس کے اوپر پتوں پہ بھی اگر آپ چھڑک دیں گے تو آپ کی پلانٹس ان سلکس اور سنیلز سے بچی رہیں گے اور سلکس اور سنیلز ان کے پاس بھی نہیں آئیں گے اور اگر ان کے کانٹیکٹ میں آ بھی گئے تو وہ مر جائیں گے اور اس کے بعد آتا ہے کوپر وائر کلپنگز کہا جاتا ہے کہ کوپر کی وائر جو ہوتی ہے اگر سلکس کوپر وائر کے کانٹیکٹ میں آ جائیں تو ان کی باڈی میں ایک طرح کا کرنٹ سا پاس ہوتا ہے اور اس کرنٹ کی وجہ سے اس شوق سے یہ سلکس مر جاتے ہیں میں نے تو کبھی یہ ٹرائی نہیں کیا اور میں نے کوئی سے بھی اس میں سے طریقے ویسے ٹرائی نہیں کرے کیونکہ سلکس اور سنیلز میرے کے بالکنی میں نہیں ہیں اگر آتے بھی ہیں تو وہ نسری پوٹس میں آتے ہیں اور میں تب ہی ان کو نکال کے پھیک دیتی ہوں تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو یہ کوپر وائر کے بہت باریک باریک سے تکڑے بنا لیں بہت چھوٹے چھوٹے تکڑے بنا کے آپ انہیں مٹی پر بکھیر دیں تو اس سے بھی سلکس اور سنیلز مر جاتے ہیں اور دور رہتے ہیں اس کے بعد ہے ہیر کلپنگز فرینڈ ہیر کلپنگز جو ہم کنگی سے اپنے بال نکالتے ہیں تو ان بالوں کو بھی اگر آپ بہت فائن کاٹ لیں چھوٹا 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 کاٹ لیں اور اپنی مٹی کے اوپر اپنے پلانس کے اوپر دال دیں تو اس میں بھی یہ سنیلز جو ہیں ایک طرح سے پھسے جاتے ہیں اور سٹرگل کرتے ہیں چلنے میں اور ایوینچولی وہیں مر جاتے ہیں اس کے بعد ہے فرینڈز یہ آپ میرے پلانس دیکھیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میرا لائم این لیمن کتے اچھے سے چل رہا ہے تو چلیے ہم اپنے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو لاسٹ اوپشن ہے اگر آپ نے یہ سارے اوپشنز ٹرائک کر لیے ہیں اور پھر بھی آپ کے گارڈن میں سے آپ کے پیراڈائز میں سے کہیں سے بھی آپ کے پودھوں میں سے یہ سلگز اور سلیلز نہیں نکل رہے ہیں آپ ان سے چھٹکارہ نہیں پا پا رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ کو جو ہے اس ایگریکلچرل شاپ میں جانا ہے آپ کے ایریا میں کہیں بھی کوئی بھی دکان ہو جو ایگریکلچرل سپلائز بیچتی ہو دوائیاں بیچتی ہو آپ وہاں سے جا کے پوچھیں کہ مجھے سلگ بیٹ چاہیے یہ سلگ بیٹ کے نام سے بہت سارے ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا کیمیکل کون سی دوائی یوز کی جاتی ہے آپ صرف یہ کہیں کہ مجھے سلگز کو مارنے کی ہٹانے کی دوائی چاہیے تو وہ آپ کو دے دیں گے اور بہت سارے برینڈز کے بہت الگ الگ کمپنیز کے جو ہیں یہ آپ کو مل جائے گی اس کی جو بیٹ ہوتی ہے یعنی جو دوائی ہوتی ہے تو آپ کو بس یہ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے پلانٹس کے چاروں طرف چھڑک دینا ہے بس ان کا جو یہ دوائی جو ہوتی ہے یہ آپ کے پلانٹس کے لئے بہت ہامفل ہوتی ہے اور آپ کے پلانٹس کے لئے بھی کچھ حد تک ہامفل ہوتی ہی ہوگی تو آپ اسے ضرور as a last option last resort ہی try کریے گا جب آپ کے یہ سارے جو میں نے آپ کو پہلے جو سارے بتائیں ہیں methods بھگانے کے اگر وہ کام نہیں کرے اگر وہ سکسس آپ کو نہیں دے پائے تو ہی آپ جو ہے اس سلگ بیٹ کا استعمال کیجئے گا تو امید کرتی ہوں شیئر کرے ہیں سلگز کو اور سنیلز کو اپنی بالکنی میں سے بھگانے کے لیے آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں گے اور آپ کے لیے ہیلپ فل بھی ثابت ہو شائر یہ ویڈیو کیونکہ بہت سے لوگ بارش کے موسم میں ان کیڑوں کا ان جیو جنتوں کا ضرور سامنا کرتے ہیں اپنے گارڈن میں اپنے پلانٹس کے ساتھ اور ان کو بہت پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں ان کے پلانٹس کا بہت نقصان ہو جاتا ہے اور بہت دکھ بھی ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہماری پلانٹس کی حالت کیسی ہو گئی ہے ان کی وجہ سے تو ضرور یہ میتھرڈ سٹرائی کیجئے فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ میتھرڈز ضرور جو ہیں ہیلپ فل ثابت ہوں گے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے جو بھی میں نے میتھرڈز آپ کے ساتھ یہ شیئر کرے ہیں اگر یہ میتھرڈز آپ کو اچھے لگے ہیں افیکٹیو لگے ہیں تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئ فرینڈز تو پھر ملتی ہوں تب تک کے لیے میرے ان پیتونیا فلاورز کو انجوائی کیجئے اوکے فرینڈز بائی بائی